حضور پرنور اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا اور اس زمانے میں کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہو گیا یہ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ انہا ذا اللہ سحر مبین تو سحر ہے سحر جو ہے یہ سحر ہے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے ایسی باتیں ہیں یہ ماننا نہیں چاہتے تھے ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے اور جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا یہ شبہ میراج کا واقعہ بڑا تفصیلی بھی ہے اور بڑا مختصر بھی ہے مختصر صرف اتنا ہے کہ اللہ کے محبوب حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا ان کا مرتبہ بلند کیا اگر شبہ میراج میں اتنا مرتبہ بلند ہے انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت شبہ میراج میں حضور کے دربار میں حاضر ہے اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں ایک نقشہ بیت المقدس کا دکھایا دوسرا نقشہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ نقشہ ہے جس کو صرف فرشتوں نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا کہ حضور دولہ بن کر مکہ معظمہ سے چلے براق پر سوار ہوئے اور دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے فرشتوں کی فوج تھی زمین سے لے کے آسمان و تکشور ہو رہا تسلی علاقہ اور جگہ جگہ آوازیں آ رہی تھی مرحبا 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 کا مطلب ویلکم ویلکم خوش آمد دے رسول اللہ آ گئے ہیں آوازیں آ رہی ہیں یہ منظر ہم نے سنا ہے یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے رب العالمین جل جلالو عمالوالو ارشاد فرماتہ سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلہ یہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا ایمان لیا اللہ اپنے محبوب کا رات و رات لے گیا لیکن دیکھا تو نہیں انبیاء حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے دیکھا تو نہیں فرشتے حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے یہ دیکھا تو نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو گے دیکھو گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے کہ انبیاء پیچھے اور حضور آگے صرف انبیاء پیچھے اور حضور آگے نہیں ساری امتیں پیچھے رسول اللہ کی امت سب سے آگے دیکھو گے فرشتے پیچھے حضور سب سے آگے ساری کائنات پیچھے وہاں صرف ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی پیچھے تھے وہاں صرف فرش زمین سے لے کے عرش بری تک فرشتے پیچھے تھے اور ایک وقت وہ آئے گا تم دیکھو گے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی امتیں ہیں سب پیچھے ہوں گے اور رسول اللہ آگے دولہ بن کے جا رہے ہوں گے یہ ہوگا حشر کا میدان یہ دیکھو گے دونوں منظر بتاتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو بیت المقدس میں ہے یہ ایک مرتبہ ہے یہ تم نے دیکھا کیا منظر ہے اب جب قیامت ہوگی حشر کے میدان میں اٹھے اٹھ کے حضور جائیں گے انا اول من میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے عمر میرے ساتھ ہوں گے اور پہلے حلے میں ستر ہزار مقدس صحابہ تابعین اور اولیاء کی جماعت پہلے حلے میں جنت البقی سے نکل کر میرے پیچھے آ رہی ہوگی پھر اس کے بعد وہ آراتے رہیں گے پھر میں چلوں گا مکہ معظمہ میں جنت المعلہ میں جتنے بھی قبرستان ہے اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے اور اس طرح میدان حشر میں ہم جمع ہو رہے ہوں گے میدان حشر میں میدان حشر میں حضور فرماتے ہیں کہ تابع کی زمین ہوگی سبہ نیزے پر آفتاب ہوگا حشر کا میدان ہوگا سب اکھٹے ہوں گے ساری امتیں جمع ہوں گی ساری امتیں جمع ہوں گی اب دیکھو کسی کو پتا تو نہیں ہے عیسائیوں نے نام تو سنا ہے یہودیوں نے نام تو سنا ہے مخالفت بھی کرتے ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں جھگڑا بھی کرتے ہیں سب ہی کچھ کرتے ہیں لیکن قیامت کا منظر وہ ہوگا بیت المقدس کا منظر تو دیکھ لیا شب مہراج کا اب یہ دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو یہ منظر ہے ساری امتیں موجود ہوں گی امتوں کے سارے نبی ان امتوں کے انبیاء موجود ہوں گے اور تمام جتنے بھی نبی ہیں جب ان کی امتیں کہیں گی کہ صاحب اب ہماری آپ شفاعت کرائیے اب ہماری نجات کروائیے اب حساب کتاب کروائیے جنت و دو زفتہ حساب ہو جائے جلدی جلدی ہو جائے یہاں تو سورج ہے تابع کی زمین ہے کانوں تک پسینہ آ رہا ہے دوبنے والے ہیں پسینے میں یہ تو بڑا ایک دن پچاس ہزار برس کی برابر ہے آدمِ صفی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا نوحِ نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ادری سے نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آج کے دن کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ساری امتیں مل کر ساری امتیں مل کر سارے انبیاء مل کر یہ برات اکھٹی ہو کر دولہ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ رہی ہوگی اور حضور سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ اللہ کے حضور میں آپ عرض کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے انا لہا انا لہا میں اسی کے لئے ہوں اور پھر اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ رب العالمین خیامت کے دن فرمائے گا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بہت لمبا ہو گیا ہے حضور سجدہ میں ہوں گے رب العالمین ارشاد فرمائیں گے بخاری شریف کے حدیث ہے عرف آرہ سر سر مبارک کو اٹھائیے سل تُعطا سوال کیجئے رب العالمین جل جلدہ ارشاد فرماتا ہے بل سوف حدیث شریف تو ہے بخاری شریف اب اس کا انکار کوئی کرتا ہو تو کر دے لیکن وہ قرآن میں رب العالمین جل جلدہ ارشاد فرماتا ہے بل سوف یعطیق ربک فطر اللہ اے محبوب قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ بس آپ کو راضی کر لیں گے آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے امت کے لئے ناراض نہیں ہونے دیں گے وَلَصَوْفَ يُعْطِقَ رَبُّكَ فَطَرْلَّهُ اے محبوب سرِ مبارک کو اٹھائیے سلتو تھا فشفات و شفا آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا ہوگا آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گے تو حضورِ پرمور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو یہ بتایا شبِ محراج میں کہ انبیاء بھی فرشتے بھی تمام کی تمام پوری کائنات رخِ سب کا رخ تھا سب کا رخ تھا سب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف اور رخِ مصطفیٰ رب کی طرف سب کا رخ تھا رب کی طرف اور رب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر تھا شبِ محراج کے بعد اب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں دکھائے گا کہ دیکھو ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی دولہ نہیں اور ان سے بڑھ کر کسی کی برات نہیں ہے آج ساری امتیں ان کی براتی بن رہی ہیں اس وقت انبیاء براتی تھے اور حشر کے میدان میں ساری امتیں حضور کی براتی ہوں گی اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ دولہ بن کر حشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے اور ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے جب وہ اس شان کے ساتھ حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے جلدت میں جا رہے ہوں گے تو ہم بھی انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے سلام اللہ علیہ محمد